آج چوبیس کا اپچناؤ ہو رہا ہے دراصل جیہاں مدی پردیش میں وجہ پور اور بدنی اور چھتیس کڑ کی ریپور دکشن سیٹ پر بدان سبا اپچناؤ کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے اپچناؤ کے نتیجے 23 نومبر کو آنے ہیں مدان کے اندر پر سرکشہ کے خاص انتظام ہیں ان تینوں ہی سیٹوں کے لیے آج دگجو کا بھاگی ای وی ایم میں قید ہو جائے گا مدی پردیش کی وجہ پور سیٹ پر بی جے پی کے رام دیواز راوت کو کانگریس کے مکیش ملہوترہ چنوٹی دے رہے ہیں جبکہ بدنی ودھان سبا سیٹ کی بات کریں تو بی جے پی سے رمکان بھارگا اور کانگریس سے راج کمار پٹیل اپچناؤ میں آمنے سامنے ہیں اس کے علاوہ رائے پور دکشن کی بات کریں تو اس بار بی جے پی کے سونیل سونی اور کانگریس کے آکاش شرما کے بیچ مقابلہ ہے تو یہ تصویریں جب مطادھیکار کا پریوک کرتے نظر آئے سب ہی دیکھ گج یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جیسے آپ نے دیکھا کہ رمکان بھارگاو بی جے پی پرتیاشی ہیں انہوں نے اپنا ووٹ کیا شیوراز سنگھ چوہان کے اندرے منتری ہیں وہ بھی ووٹ کرنے کے لیے پہنچے پولنگ بودھ پر اسی پرکار راج کمار پٹیل کانگریس پرتیاشی ہیں وہ پہنچے ہیں ووٹ کرنے ان کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کارتی کے سنگی بی جے پی نیتا ہے انہوں نے بھی اور خوب زور شور سے انہوں نے پرچار پرسار بھی کیا ہے بی جے پی کے لیے شیوراز سنگھ چوہان کے بیٹے ہیں اور انہوں نے بھی ووٹ کیا یہ چار تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں تو بدھنی کی جنگ بگجو نے کیا مطدان اس کی چار تصویریں آپ کے سامنے ہیں سا پتنی راج کمار پٹیل پہنچے تھے اور اپنے مطادی کار کا استعمال کیا اسی طرح رمکان بھارگاو بی جے پی پتیاشی ہیں انہوں نے ووٹ ڈالا شیوراز سنگھ چوہان نے ووٹ ڈالا اور کارتی کے سنگھ چوہان نے بھی ووٹ ڈالا موسیقی تو بدنی میں اپچناو ہو رہا ہے اور کینڈرے منتری شیفراز سنگھ چوہان کے سانسد بن جانے کے بعد یہ سیٹھ کھالی ہوئی اور اب یہاں پر اپچناو ہو رہا ہے جس کے لیے کچھ گھنٹے شیش ہے تو آپ جب تک کچھ سمائی باقی ہے ایسے میں ظاہر طور پر جلدی سے پہنچیں پولنگ بودوں تک اور اپنے مطادکار کا استعمال کیجئے لیکن اس بیچ ہمارے ساتھ دو خاص مہمان جڑ رہے ہیں بی جی پی اور کانگریس سے رکھ کر لیتے ہیں چرچہ کریں گے فلال ٹی وی سکرین پر دکھائی دی رہے ہیں عجی سنگھ یادو جی پروکتہ بی جی پی عجی جی سواگت ہے ہمارے ساتھ دکھائی دی رہی ہے روشنی آدھاو جی پروکتہ کانگریس ہے روشنی جی آپ کا بھی سواگت ہے ورش پترگار بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے عجی جی پہلے آپ کا رخ کرتے ہوئے آپ سے سمجھنا ہے کہ وجائپور اور بدنی ابھی تک کا جو مددان ہوا ہے وجائپور میں خاص طور پر بات کی جائے تو 66 فیزدی سے زیادہ اب تک مددان ہو چکا ہے کیسے دیکھ رہے ہیں اسی سے شروع کرتے ہیں پھر بات کو آگے بڑھائیں گے سوامل جی بھارتی جنتہ پارٹی دیکھ دونوں چناؤں لمبے انتر سے جکھے جاتے ہیں سرکار کی جوزنائیں قریب کلیان کی جوزنائیں انہی کے آدھار پر ہم چناؤں لڑے ہیں پوری طرح سے ستیار آسمت آدھار پر جنتہ کا ہمیں سمجھن ملگا ہے ہماری جوزناؤں کے لافارتی چاہے وہ پیدان منتی آواز کی ہو چاہے راشن کی ہو چاہے بہنہ کے ہو چاہے کسان کلیان کے ہو تبینی طرح کے لافارتی جی جان سے باہر نکل رہے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدواروں کو سمرتت دے رہے ہیں ساتھ ہی بھیجے پارٹی نے جس طرح سے رام دیواز راوت جی نے ایک بڑا قدم اٹھایا اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جوڑے تاکہ بھیجے پور کو بکاس کی گاتھا سے جوڑ سکیں ایک ہزار کروڑ سے جاتا کس یوزنا ہے پچھلے تین مہینے میں بھیجے پارٹی میں ہوئیں بڑی بڑی سچائی یوزنا ہے سویکری پرٹی سرکو کی یوزنا ہے سویکری پرٹی تو یہ تمام وہ مطلب ہیں کہ آرمان پر ہم چناؤں لگ رہے ہیں اور جنتہ کا آشیرواد مر رہا ہے پانگریس پارٹی پہلے ہی دکھ رہا ہے کہ بھار کی بھونکہ بنانے لگی ہے چناؤ پریجاموں سے پہلے ہی روشنی آدو جی کا رکھ کر لیتے ہیں روشنی جی کیسے دیکھ رہے ہیں 66% مدان ہوا ہے اچھا مدان ہے آپ کے حساب سے ابھی تک جو ہوا ہے کیا امید کر رہے ہیں یہاں سے اور کیونکہ اس بار کا جو مدان ہے وہ کیوں ویجایپور کی جنتہ کو اس کا ایک بار پھر سامنا کرنا پڑا کیونکہ رام نواز راوت جی آپ کے ہاں سے چلے گئے بیجے پی میں شامل ہو گئے تو ظاہر طور پر یہ متدان تو ہونا ہی تھا اب یہ اپچناو تو ہونا ہی تھا یہ پرسنٹیج کو لے کر ریاکشن آپ کا روشنی جی سلام جی آپ کو نمسکار سبھی درشکوں کو میں یہ آپ کی چینل کے مادم سے سب سے پہلے یہ اپیل کروں گی کہ جتنا بھی سمائے بچا ہیں بوٹر جا کے اپنا متدان کریں اور چونکہ یہ بہت مہتیفون ہے لیکھیں ابھی میں نے باتیں سنی ہیں اور آپ بھی لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بجے پور میں مطلب لوگ سنتر کی بلکل دھجیاں اڑا دی گئی یہ بہتی اپمانت دن کی طرح سے یاد کیا جائے گا کہ آپ دیکھیں چناؤ کے پہلے ساشن ستہ بھارٹی جنتہ پارٹی کی چاہے وہ راجستان سے لے کے مدھے پردیش تک اور تمام راجیوں میں ستہ رہتی ہے اوپر سے تھوڑا سا شرم کرنی چاہیے اپنے آپ پر کہ جب یہ اپنی ہار سے بھوک لاتے ہیں یا زنطہ ان کے پچھ میں نظر نہیں آتی ہے تو آپ جو ہے کیسے طریقے کا سوانگ رجتے ہیں آپ دیکھیں کہ وہاں رامدیواز رابت جو نرینہ بودھی چی کا نیا بھارت ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں رامدیواز رابت چی اور ان کی گنڈوں کے دوارہ کیسے بھوت بھوت پر جو ہے اعتقرمن کیا جا رہا ہے لڑائیاں ہو رہی ہیں اپنا سمبیتن شیل یہ مجھے لگتا ہے یہ بشاعت کی پڑھلتا اور بہت شانتی پونمت طریقے سے یہ چنا ہونا چاہیے تھا اگر آپ کا وکاس اتنا ہی ہے تو آپ نے بیس سالوں میں وجہ پور کی خبر کیوں نہیں لی آپ کو ابھی اتنی کروڑوں کی سواغاتیں گڑھیں لیکن آج یہ وجہ پور کے لوگ تنتر کو کنارہ کرتے جو پون کی سیاہی سے یہ وجہ پور کی جو گڑھنا کروانا چاہ رہے ہیں یہ بہت ہی درباگیا پون ہے آپ ابھی دیکھیں کہ انہی کے پردیش ادھیکش جن کو میڈیا والوں نے ان کا نکاب جھوٹ کا نکاب بلکل اتار دیا ہے جو کیبل تکھابا اور جھوٹ بولنا اور جھوٹ کی مالا جگتے رہا وہی ہمارے ہمارے پردیش ادھیکش کو چوپر جلے میں جانے نہیں دیکھیں وہی ان کے پردیش ادھیکش وہاں بھوم رہے ہیں میڈیا کے ایک بھائی کھری کھوٹ کر کے بڑیا سوال پوچھتے ہیں تو مذکرہ کر کے نعرہ کٹ کے نکل جاتے ہیں اور پھر پریس کنفرنس کرتے ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں تو مطلب آپ کو شرم کرنی چاہیے آپ خود شاتن ستا میں بیٹھے ہیں پیٹھا سین ادھیکاریوں کو نرواج ادھیکاری جس پہ بار بار کلیکٹر پہ بھی سوال ہوتے رہے تو آپ کیوں نہیں ہٹا دیتے ہیں آپ اپنے 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 اوکر پھڑھانا چاہیے آپ کو شرم کرنی چاہیے پورے سوال ملکے پہ سچائی کے مخراتوں مخراتوں کو تبھا سامنے چاہیے کیوں مطلب آپ کی ستہ ہے اوپر بھی جو ہے آپ کو جو سیتوں کی ذمہ داری لینی چاہیے آپ ایک ستہ کے بہومت میں بیٹھیں اس ستہ میں اس کے بعد بھی آپ ہاتھ سے اس کے بوکلائی ہوئے کیوں ہے کہ آپ کو جو ہے بندوقوں کی نوک پر چناؤ لڑنا پڑتا ہے اور آپ کا پرشاستن ہے تو سوال آپ پر کھڑا ہوتا ہے اس کو صفائیت دیجئے اپنی بات کو سوٹاریے اچھا بھائی پرمستہ کے ناتے آپ ذمہ داری سے پرشاستن میں کیونکہ ستہ آپ کی ہے پرشاستن آپ کے سانتے میں کام کرتا ہے اور جہاں مکی منتی جی بھاشر دیکھ کے آتے ہیں کہ جو چھوڑے گا تو چھوڑیں گے چھڑے گا تو چھوڑیں گے نہیں آج مردہ پردیش میں نابالک بیٹی سے لے کے چار سال کی بیٹی تو ہستی کھلکلاتی ہے اس بیٹی کے درندوں کو تو آپ جو ہے پکڑ نہیں پا رہے ہیں اور آج دلیس اتیاچار میں محلہ اتیاچار میں لگاتار آپ کی طریقے کا اس طرح بڑھتا جا رہا ہے یہ نئے بھارت کی کمپنا نہیں ہو رہے چھوڑ میں بھکار کی باتیں نہیں ہو رہے میں لالی بہنوں سے تین ہزار کا باجہ کرتے ہیں لیکن اب ہم چکڑوں میں دے رہے ہیں میں ہم چندہ دے رہے ہیں بہنوں کو میں نے تسلیح رکھیں جب دوبارہ بیدان سفر کا چھوڑ آئے گا 2023 میں تین ہزار بولے تھے تب جب اگلا چھوڑ آئے گا ابھی تو ہم نے یہ سیرے سیرے کر کے تو یہ ان کی جملے واجی یہ پاکھنڈ ہے یہ وہ سب کو سمجھ میں آتا اور پیرا سیدھا سوال یہ کہ آپ کے پردیش دیکش مہا چماؤ پرچار آج بھوٹی تھی ان کو کیا ضرورت تھی وہ جاتے ہیں میڈیا ان سے سیدھا سوال کرتی ہے تو کنارہ کٹتے اور جھوٹی مسکان دیتے ہوئی نکل جاتے ہیں اس کا جواب ہے اس کے بعد جو ہے پریس پر آجے جی سے لے لیتے ہیں آجے جی بھی مسکر آ رہے ہیں روشنی جی آپ کی بات کا ثواب دیں گے وہ ضرور آجے جی بتائیے ریاکشن اس پر آپ کو چاہیے بھئی یہ تو پہلے سے ہی دوتن دن سے جس طرح سے وہاں فائرنگ ہوئی تھی اس کے بعد سوال کھڑے ہوئے کہ کیسے جو ہیں آج بھی کانگریس کہہ رہی ہے کہ وہاں پر فرضی مددان کرایا جا رہا ہے ساتھی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آدوازیوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا جا رہا ہے وہاں پر اور کئی ایسے بھی ہیں جنہیں ووٹ ڈالنے نہیں دیا جا رہا ہے کہہ رہا ہے کئی بوتوں پر جیسے بھی روشنی آدو جی آروپ لگا رہی ہیں آجے جی بتائیے کیا ڈر ہے جب اتنا سارا وکاس اور یہ سب کیا ہے اور کتنا سچ ہے ان کے آروپوں میں جیتو پٹواری جی شیوپور میں رہے ہیں اور ویجیوپور میں جانے کی مانگ کر رہے ہیں جبکہ وہ ویجیوپور کے نباسی نہیں ہے ہمارے پردیس عدیت سے بیدی سرما جی کا پور مجھارت کاری اکتم تھا انہیں شیوپوری سے شیوپور جانا تھا لیکن پرساسن دورہ انہیں روک دیا گیا انومتی نہیں تھی گئی تو انہوں نے اپنا کاریکل روک دیا اور وہ شیوپور جلے کے اندر نہیں گئے یا تو کانگریس کے نیترہ پرمپرہ کے اندرسار جھوٹ پھیلا رہے ہیں یا ان کو بلکل بھی جانکاری نہیں ہے آپ موب دوستہ میں کیول او کیول باتشیف کر رہے ہیں ہمارے پردیس عدیت جی شیوپور جلے کی سرما کے بھی اندر نہیں گئے ہیں یہ کانگریس کے نیتاؤں کا ڈھرنس دکھائی نہیں دیتا ہے جب دوہزار اٹھارہ میں آپ کی سرکار بڑی تھی تو یہی پرساسن بھاچپا کی سرکار ہوتی تھی آپ کو درباچہ نائل کو پرساسن پر وشواش کرنا آنا چاہیے یہ سنبیدھانک سنسکہ ہیں ان کے اوپر آروپ لگا کر آپ اپنی آسفلکاؤں کو نہیں چھپا سکتے ہیں جب آج آپ کے دیش بھر میں نلیان کیتے ہیں تو وہ وہی بھارتی جلتہ پارٹی کی سرکار ہیں اور وہی پرساسن تھا جن کے عدیم چنا ہوا یہ تو اس پرس طور پر دکھ رہا ہے کہ کانگریس کے پاس مدھی پردیس میں سنگتھن سماپ تھے کیسے امیدوار جو سات چناؤں ہار گئے چھ مہینے پہلے بھوچپور میں پچاس ہجار سے ہارے کوئی چناؤں لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا تو جبرجستی لڑا دیا ویجے پور میں دل بدل کی بات کرتے ہیں اور بھاچپا کے پورو نیتا جو نردلی چناؤں لڑے ہو اور ابھی کانگریس نے آئے انہیں ٹکٹ دے دیا آپ کے کسی کارکرکتا کو امیدوار نہیں بنایا گیا اور رام نباس راوت جی جیسے بھرشت نیتا جنہوں نے چھے چھے چناؤں جیتے ویجے پور سے وہ پیسے بھی کانگریس بیکتی آدھارت پارٹی ہوتی ہے تو رام نباس راوت جی کا قائم کا کوشل اور بھاچپا کا سنگتھل ایک در سے گیارہ ہو گیا ہے تو ویجے پور میں بھی کانگریس پارٹی میدان سے باہر ہے دونوں چھتروں میں جنتہ کا آشیرواد آنے مل رہا ہے میں تو کانگریس کے پروکتہ سے یقین کرتا ہوں آپ نے چناؤں جوڑا اپنی بات پہنچائی 23 نومبر کو پرینام کو سوکار کریے گا اس دل نرواز سے نہ آئے ہو پسائسن پر ٹھیک رہا مت پڑیے گا اور یہی لدالی رونا رونا ہے تو چناؤں لڑا چھوڑ دو پھر کہے کیلئے چناؤں لڑتے ہو جب آپ پانچ سال محنت نہیں کرتے ہو جنتہ میں آپ کے پاس کارے کرتا نہیں ہے بھوٹ پر ایجنگ نہیں ہے بلاک اور منٹل اسٹر کی کمیٹیاں نہیں ہیں جلا اسٹر کی کمیٹیاں نہیں ہیں تو ایسے سنگیتھن کا کیا پرینام آئے گا دوسری طرف آپ جنتہ کے مدنوں کو نہیں اٹھا پا رہے ہیں مپکش کی بھومی کا نہیں نیوا پا رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی لگاتا ہے ڈیلیور کر رہی ہے ہم پردیس کے بہنوں کو سوگات دیتے ہیں تو آپ نرواز سے نائل میں شکایت کرتے ہو کہ بہنوں کو سوگات دیتے رہے ہیں ہم کسانوں کو راہت دیتے ہیں کسانوں کو ہیوریا اکھات کی اپلوگ دیتے ہیں آجے جی جیتو پٹواری جی نے بھی ایکس پر لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مدھا پردیش میں وجہ پر میں جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ لوگتند رانتم سان سے گن رہا ہے دیکھیں سونل جی جیتو پٹواری کے بل جملے واجی اور شوشل بیٹیا تک ہی آسویت لے گئے میں وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کی پر جنادھار نہیں ہے تو چنو لڑنا چھوڑ دو سانسانوں کے اوپر دو سان اوپر کیسے کر سکتے ہو کیا 18 میں پردیش میں کمالنات کی سرکار نہیں بنی تھی کیا ابھی 6 مہینے پہلے لوگ سوا میں آپ کے نمیان تو سانسر نہیں آئے تو اس طرح کے پرساسن کے اوپر ٹھیکرا پھوڑ کر آپ اپنی آسفلتا سے نہیں بس سکتے ہو آپ پرمان دیجئے مجھے بتائیں گیتو پٹواری نے کوئی پرمان دیا کہیں کسی طرح کی گھڑوڑی کا کیبل ہو کیبل جملے یہ کانگریس کا نکارہ اور نکمہ بے پکش ہے اسی لیے جنتہ انہیں بار بار نکار رہی ہے اور ابھی اس سے ہار کی بھونی کا بنانا پرارم کر دی ہے کہ 23 تاریخ کو ہار کے لیے کس کو جنمیداد حیرانہ ہے سناؤں میں جب بری طرح ہارے کے تو کس کا نام لینا ہے کبھی کلیکٹر کا نام لیتے ہیں کبھی ادھیکاریوں کا نام لیتے ہیں یہاں تک کہ اپرادیوں کا تک ساتھ لے لیتے ہیں کئی گاؤں میں حلسہ کرواتے ہیں جہاں بھاشپا کے مطلب لگاتار کئی چناؤں سے آ رہے تھے انہیں گاؤں میں عدیوازی بھائیوں کو ہمکرانے کی کوشش کرتے ہیں تو کانگریس پارٹی پوری طرح سے راجنیتک میدان سے باہر ہے اس لیے کئیول اور کئیول چھوٹ پھیلارہی ہے کانگریس پارٹی سردیس میں آپ پرسنگک ہو گئی ہے بہت سنگشیپ میں روشنی جی آپ سے بھی پوچھنا چاہوں کیونکہ بدنی بھی ہماری باقی ہم وجہ پور پر لگاتار چرچہ کر رہے ہیں لیکن وجہ پور پر ایک سوال پوچھنا بہت لازمی ہے وہ یہ کہ دل بدل کا جو مدہ ہے یا کتنا لوگوں کے ذہن میں رہا ہوگا اور جو اب تک رام نواز رابط پر وہاں کے لوگ پیار برساتے آئے ہیں تو وہ پارٹی کو دیتے رہے یا ویکٹی وشیش کو دیتے رہے جیپور کو لے کر کچھ ایسا بلوپرنٹ تیار کیا تھا سامنے لے کر آئے ہیں جیسے لگ کر اور ویسے بھی آدھی واسی تو آپ کا کور بورٹ بینک رہا ہی ہے تو پھر در کس بات کا ہے انتظار کیجے تیس تاریخ تک کا ہم برابر انتظار کر رہے ہیں اور باقی یہ اکچناو جو ہو رہا ہے اور یہ ہم سب چاہتے تھے کہ یہ لوگتندر کی رکشہ کرتے ہوئے سمیدھان کے نیاموں کو اوپر رکھتے ہوئے شانتی پون تریقے سے اور وشواس کے پتل پر یہ چناؤ ہو لیکن بھارتی جنتہ پارٹی اور ان کا شاشن یہ ہونا ہی نہیں دینا چاہتا ہے آپ دیکھیں ویچے پور میں بنتی راوت جیسا بھنڈا جس کا پرشاتن سے نام سچھا جاتا ہے نام بتانے میں بچکتے ہیں تو بھائی اس پر کس کا کنٹرول ہے اور یہ جو سبوت مانگ رہے ہیں تو آپ جا کر سپریم کورٹ سے سبوت مانگئے اسی سپریم کورٹ کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اس بھارتی جنتہ پارٹی کے راج میں لوگکندر کی حتیہ ہو رہی ہے سپنجھے سارے جس نے بھی سرکاری تنسانے ہیں سپنجھے میں بندت ہوتے کی ضروری ہے کہ شانتی پون تریقے کے لئے اوچھلنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں دیکھیں ایک میٹے کمپلیٹ کرنے دیجی جلدی سے روشنی جی اوچھلنے کی ضرورت نہیں ہے شانتی پون تریقے کے لئے یہ کیسے ہیں اس کو بھی یہ لازقیت ہے ارہ مزدوں کی بات کریے تقیئے کا انکرام کارڈ stellar ج Mongمكن کی تو پر بجزارہ جلد تک اگسی تو بھرنے جلل دو تقیئے کا خور تک تسٹی والنوں کے ساتھ بات کریں آپ م اور بلا 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 بلیا تقیئے کا آدھ واقی ہوتا جھ tietہ کہ ایک ہے سپریم کورٹے اگر لائوں پر چاہتے ہیں آپ پر چاہتے ہیں سپریم کورٹ کا سممان بنا باکر للہ اب وقت مجھے زیادہ اجازت نہیں دے رہا میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں اب جی جب جیتے ہیں آپ بدھنی میں تو یہ جیت جو ہے کس کے کھاتے میں جائے گی شیراز سنگھ چوہان کے کھاتے میں جائے گی یا دکٹر موہن یادو کے کھاتے میں جائے گی دیکھیں سونل جی بھارتی جنٹہ پارٹی میں سب سے اوپا سنجٹھن ہوتا ہے بیکٹی تو کیول سنجٹھن کا دائی تنواتا ہے تو چاہے شیراز سنگھ چوہان ہوں چاہے موہن یادو جی ہوں چاہے رمہ کان بھارگا ہوں اور چاہے رام دیواز رابط جی ہوں سب سے کیول بھارتی جنٹہ پارٹی کے پرسندی کے طرف پر چناؤ لڑ رہے ہیں کبل کا پھول ہمارا امیدوار ہے سنگٹ ہے جس کو جو دائیتو دیتا ہے وہ اس دائیتو کا نرمان کرتا ہے یہ کیول بھارتی جنٹہ پارٹی کی جیت ہے اور ہماری گریب کلیان کی وہ نیتیاں چاہے کینڈ میں موڈی جی کیے ہو چاہے پردیس میں موہن یادو جی کیے وہ نیتیوں کو جو دلیور کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں جنٹہ کا جو آشیباد ہمیں ملتا ہے اس کا پڑی نام ہے میں تو کاؤنیس کی پروڈکتہ سے ایک بات پوچھتا ہوں وائی نائٹ میں بھی چناؤ ہو رہا ہے تو وہاں بھی بہی مانی ہو رہی ہوگی وہاں بھی تو پرسندی کے درپیوں ہو رہا ہوگا ایسا تو نہیں ہو سکتا آپ کی جوانت جب ہو رہی ہے آپ کے اپنے پر چناؤں نہیں لڑ پا رہے تو وہی ہونا ہے اس طرح کا درپیوں آپ جمہو کشمی میں سنکار بنا لیں تو پرسندی سپکش ہو جائے یہ دوہرہ روئیہ نہیں ہو سکتا ہے آپ کو آٹھ پرلوشن کرنا چاہیے ٹھیک ہے روشنی جی بہت سنگ شیپ میں میں بدھنی کی عدی آپ کے پتیاشی کی بات کروں تو راج کمر پٹیل جی کی کریڈی بیٹی کو لے کر کئی بار سوال اٹھتے رہے اس بیچ اب وہ اس جگہ میدان میں ہے جو لمبے سمیتہ کشیورا سنگھ چوہان کے کھاتے میں کہتے ہیں وہ کشیتر مانا جاتا ہے انہی کا کشیتر ہے اس لئے انہیں پورا زور لگا دیا تو کیوں جیتیں گے وہاں یدی آپ جیتے ہیں تو میں بدھنی کہ میرے ماتا پتا سے نیویتن پوربک یہ اپیل کرتی ہوں آپ کے ماتے سے کہ بلکل یہ جیتنا چاہیے کیونکہ ہماری جو پرتیاشی ہے راجکبار پرٹیل وہ لمبے سمیتے سنگھر کر رہے ہیں اور چناؤں جیتے ہیں انہی تھا نہیں جیتے وہ برابر جنتہ کے پیچھ میں رہے آپ دیکھیں کہ تینوں اپ چناؤں میں ہم نے ایک ہی پرتیاشی دیا اگر پوربکا ریزرٹ دیکھا جائے تو وہ ماتر 580 بوٹوں سے اس ٹیبل پہ ان کو کس طریقے سے ہرایا گیا تھا وہ بدھنی کے جب میں پرچار دوران میں رہی تو مجھے بتایا جیا اس کے بعد بھی بہت کم مارجن سے ہی وہ بھارے تھے مجھے لگتا ہے کہ اس بار ان کی سندھرز کو بدھنی کے بھائی بہن ضرور سپکاریں گے اور ان کے خاتے میں جیت آئے گی لیکن سونل جی میں یہ ضبور تو ہوں گی کہ جتنا سمائے آپ ان کو بے رہی ہیں اتنے سمائے پوربک آپ کانگریس پروکتہ کو بھی سنیں آنے تھا پھر ایچی ٹیویٹوں کا کوئی مطلب دی رہتا ہے میڈم جلدی سے کمپلیٹ کر دیجئے یدی ہمیں آپ کا پکش نہیں سننا ہوتا نہیں رکھنا تھا تو آپ کو ڈیویٹ میں بلاتے نہیں پہلے تو میڈیا پر آروپ لگانا چھوڑیے سبھی لوگوں کو بلا رہے ہیں سب کی بات رکھوا رہے ہیں جلدی سے اپنی بات کمپلیٹ کیجئے میڈم مجھے کاریکٹرم کلوز کرنا ہے شب کامنا ہے آپ دونوں کو دینی ہے کیونکہ 23 تاریک کو نتیجے آئیں گے دیکھنا ہوگا کیا ہوتا ہے لیکن پہلے سے ہی تائے کر دو کی ایسا نہیں یہ نہیں ہوتا میں نے آپ سے سمپل پوچھا کہ جیتیں گے تو کیوں جیتیں گے کیا وہ کارن رہیں گے کیوں جیتیں گے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں روشنی جی اور اس کے لئے بہت ساری شب کامنا ہے آپ کو ان ایڈوانس آجے جی آپ کو بھی بہت ساری شب کامنا ہے ایڈوانس میں دیکھنا دولچسپ ہوگا کہ 23 نومبر کو جب پیٹیاں کھولیں گی تو وہ کس کے پکش میں جاتی دکھائی دے رہی ہے جنتہ بودھنی کی اور وجہ پور کی فلال آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ بہت دھنیواد اور مجھے بھی دیجئے اجازت namaskar